موسیقی پیٹرن آف دی آلپائن کلاب ابو زفر صادق صاحب پریسیڈنٹ آف آلپائن کلاب لیڈیز ان جنٹرمن یہ ہونے ہار لوگ ہمارے آپ سب کو السلام علیکم سب سے پہلے میں تاخیر سے آنے کی معذرت کرلوں شاید پسلے پانچ سال کے اندر یہ دوسرا موقع ہے کہ کہیں مجھے پانچ منٹ سے زیادہ یا دو منٹ سے زیادہ تاخیر ہوئی ہے تو آپ سے معذرت آپ کا وقت قیمتی ہے میں کسی بہت اہم ارجنٹ کام آ گیا تھا اس میں لگ گیا یہ جو آپ نے ماؤنٹین رنگ اور سپورٹس کے اعتبار سے ماؤنٹین سپورٹس کے اعتبار سے گفتو کی ہے جتنا پیسہ میرے میں سال بھر میں کماتا تھا تو اپنے بیوی بچوں کو لے کر میں انہی جگہوں پہ جاتا تھا تو لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ یہ کیا تمہارا طریقہ ہے کہ گیارہ مہینے تم کماتے ہو یہ سیونٹیز کی لیٹ سیونٹیز کی بات ہے ایٹیز کی بات ہے اور جو گیارہ مہینے کماتے ہو ایک سال وہ کمائی رکتے ہو اور جو جمع کیا ہوتا ہے وہ سب خرچ کر کے آ جاتے ہو مگر اتنا پلیجر ہے اس بات کا مجھے آج تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر مہینہ جو ہم بچوں کے ساتھ سفر کرتے تھے اس میں بچوں کی تربیت اور اس میں خوبصورت نظارے اور خوبصورت محول یہ اس کا کوئی نعم البدل زندگی میں نہیں ہے آدمی روزی کماتا ہے اس لیے کہ بچوں کو تعلیم مل جائے صحت کا احتمام ہو جائے کچھ گھر بار بنا لے مگر زندگی کے اندر مکمل زندگی تو جب ہی ہوتی ہے جب اپنے شوق بھی ساتھ ساتھ پورا کرے تو میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں جو اپنی جماع پونجی ساری خشکل دیتا تھا ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں کہ جتنا میں افورڈ کر سکتا تھا اتنا میں کر لیتا تھا آج بھی ٹورزم کے حوالے سے سکینگ کا شوق مجھے رہا باہر بھی کیا اور آپ نے جو بات کی انوائرمنٹ کی اس کی مجھے بڑا خیال ہے کہ ہمارے ہاں ٹورزم ڈیولپمنٹ ہو انوائرمنٹ کے ساتھ ہو مجھے یاد ہے جب میں یوسیمیٹی گیا جب میں امریکہ میں رہتا تھا تو گھومنے گیا تو وہاں اس کا پرمٹ یہ تھا کہ چار ہزار لوگ سے زیادہ ہفتے میں وہاں کیمپ نہیں کر سکتے تو وہ پرمٹ کے اعتبار سے اس کو منیج کر لیا مگر آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر ڈومیسٹک ٹورزم بھی بڑا اہم ہے اس کو کرٹیل کرنے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی ڈیولپمنٹ اور ہوتلنگ اس انداز سے خراب ہو جاتی ہے کہ وہاں کے ویو بھی ختم ہو جاتا ہے وہاں پر ہر اعتبار سے وہ خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے مری جن لوگوں نے آج سے بیس سال پہلے دیکھا تھا اور آج دیکھا تھا تو کانکریٹ زیادہ ہو گیا اور اس کی بیوٹی کم ہو گئی ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے لہذا مزید پلیسز بنائی جائے ٹورزم کی تاکہ یہ پریشر کچھ جگہوں سے ہٹ کر اور جگہوں پر جائے اور جو ٹورزم کے اندر جو کیفیت ہوئی تھی آپ جانتے ہیں کتنی جانوں کا نفصان ہوا سنو فال کے اعتبار سے اس کو بھی ہینڈل کریں تو لہذا جب ٹورزم کی ڈیولپمنٹ کی بات کی جاتی ہے تو صرف یہی نہیں کہ ٹورز پہنچ جائے اور پبلیسائز کر دو اچھا یہ پبلیسٹی میچ کرنی چاہیے فیسیلٹیز کے ساتھ اچھا آپ پبلیسٹی کریں تو جو رگڈ ٹورز ہے وہ تو جیسا بھی حال ہوگا پہنچ جائے گا وہ کیمپ آؤٹ کرے گا خراب ہوتل میں ٹھائے جائے گا اس نے رات کو سونا ہے جس انداز سے جس انداز سے ہینڈل کر لے مگر جو بلک ٹورز ہے وہ رگڈ ٹورز نہیں ہے وہ پرائیوٹ ٹورز ہے وہ چاہتا یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں ٹائم آپ سب کا اتنا قیمتی ہو گیا وہ چاہتا ہے کہ جیسے ہی وہ گھر سے نکلے وہ سپٹ پر پہنچ جائے وہ راستے کے سفر کا بھی اتنا شوقی نہیں ہے لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو ایر ٹرائبل کے اعتبار سے آسانی پیدا ہونی چاہیے اور گلگت کا گلگت کا جو رنوے ہے وہ شورٹ ہے بٹ دیرہار پروپوزر سٹڈیز ہی بین ڈن ایوییشن منسٹری کے نیچے سٹڈیز بھی ہوئی کہ اس رنوے کو ایکسٹینڈ کرنے کا امکان نہیں ہے کیونکہ وہ پھر پہاڑ کے اتنے قریب چلا جاتا ہے کہ جو اگر پلین لینڈ نہ کر سکے اور ایوی ایم صاحب یہاں موجود ہیں وہ زیادہ ان ٹیکنیکیلٹی سے واقف ہیں کہ لینڈ نہ کر سکے تو ٹیک آف بڑا سٹیپ ہو جاتا ہے وہاں پر تو گلگت کے آپشنز اب مجھے یاد نہیں دو آپشنز ڈاؤن سٹریم اور ایک آپسٹریم سلطانہ بار چاہید وہاں پر بھی دیکھا گیا اور ڈاؤن سٹریم بھی دیکھا گیا